پاکستان ترکن صاف کے مذہب کا خیز سیاست کی وجہ سے پاکستان کا وقار مجروح ہوکا رہ گیا ہے معروف قبائلی سیاست و اسمادی شخصیت و بلوچستان عبامی پارٹی کے مرکز سینئر رہنمان وڈیرہ محمد حسن لازی جاموٹ نے پاکستان ترکن صاف لندن کے ورکرز کی جانب سے کیے جانے والے مذہب کا خیز احتجاج کو پاکستان دشمن ایجنڈا قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کے ورکرز کی آرمی چیف کے خلاف حرزہ سرائیز زہر افشانی کی پرزو اور مضمت کرتے ہیں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے پاکستان کے دشمن جو اربو ڈالر کرچ کر کے بھی نہ کر سکے آج ایک سیاسی پارٹی نے اس کا بیڑا اٹھا لیا ہے اور پاک افواج اور عوام میں ایک خلج کھڑی کرنے کی مضموم کوشش کی جا رہی ہے جو کسی صورت قابل قبول نہیں پاک افواج ہمارا فخر ہیں جو دن رات پاکستان کے نظریاتی اور جو گرافی آئی اس سرحدوں کی حفاظت کے لیے کوششہ ہیں اور اس دھرتے کی حفاظت کے لیے ہزاروں شہدہ کا خون شامل ہیں آج ملک پاکستان جس پارٹی کی وجہ سے معاشی اور سیاسی بدحالی کا شکار ہے لیکن اس طرح سے عوام میں نفرت کا بیچ گو کر گیر ملک کے آقاؤں کی ایمہ پر پاکستانی اداروں کا مزاک بنا سکتی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے اپنی تمام حدود سے تجاوز کر لیا ہے اب اس مقروح خیل کا اختتام ناگزیر ہو گیا ہے لہٰذا پاکستان کو تقسیم کرنے اور عوام فوج میں دوریاں پیدا کرنے والے غیر ملک کے ایجنڈے پر کاربند تحریک انصاف پر فوری طور پر پابندی آئید کی جائے سیاست کے میدان میں امران خان کو جو شکست ہوئی اس کا انتقام وہ ہمارے اداروں سے لینا چاہتا ہے مگر پاکستان کی گیور عوام اپنے اداروں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے امران خان کا ایسا کوئی خواب شرمندہ اتابی نہیں ہوگا جس سے امران خان کی غیر ملکیاں کا خوش ہوں پاکستان اور پاک افواج قیامت تک قائم و دائم رہیں گے جبکہ پاکستان اور افواج پاکستان کے دشمن ہمیشہ رزلت اٹھا کر ناکام رہیں گے